دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب نکلے گا؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا؟ دجال کا لقب ہے مسیح مسیح الدجال یوں کہا جاتا ہے نا؟ مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ یوں کہ وہاں ڈہلا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں گوشت مکمل ملا ہوا اور اس کو دھوکہ باز اور فریب کار ہونے کی وجہ سے دجال کھا جاتا ہے اس کی ماں کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کوئی انسان اور ماں ایک جننی ہے کہاں پیدا ہوا؟ مصر شہر کوس اور کس دور میں؟ اس کی پیدائش سلمان علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ہو چکی سلمان علیہ السلام نے ہی اس کو قائد کیا اس کا حلیہ کیا ہے؟ جوان مرد دراز قد ایک آنکھ سے کانا دوسری آنکھ خون آلوں سینہ چوڑا ذرا اندر کی طرف دھسا ہوا پیشانی چوڑی بال گھنگریالے جسم پر بہت زیادہ بال دونوں پندلیوں کے درمیان فاصلہ اس وقت کہاں ہے دجال؟ سمندر کے کسی انجان جزیرے پر موجود ہے اور کسی گرجے میں قائد کیا ہوا ہے ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر باندیے گئے ہیں اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہی کی زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں اس کے نکلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کے خروج کرنے سے یعنی نکلنے سے تین سال پہلے دنیا میں عام قہد پھیل جائے جانور ہلاک ہو جائیں گے فطرہ گری ہوگی لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک دوسرے کو جلاوطن کریں گے تب دجال مشرق قسم سے نکلے گا غزائی قہد بھی ہوگی علمی قہد بھی ہوگی روحانی قہد بھی برپا ہوگا دینی معاملات میں کمزوری ہوگی علماء دیندار لوگوں کی قلت ہوگی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا حتیٰ کہ حضرت نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرائیا کس صحابی نے اس کو دیکھا وہ ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ آپ نے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ ایک سمندری سفر میں ہم گم ہو گئے ایک جزیرے پر پہنچے وہاں لمبے لمبے بالوں والا ایک جانور آ گیا اس نے کہا میں جساسا ہوں وہ ہمیں ایک گرجے میں لے گیا جہاں ہم نے بڑی جسامت والا ایک انسان دیکھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہی کی زنجیروں سے بندے ہوئے اس نے ہم سے کئی ایک سوالات کی ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا مجھے عربوں کے نبی کے بارے میں تھا انہوں نے کیا کیا تو ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خبردار کیا تو اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں ان قریب نکلوں گا اور سوائے مکہ و مدینہ کے پوری دنیا کی سیر کروں گا دجال جب نکلے گا تو گھڑے پر بیٹھا ہوگا چالیس دن دنیا میں ٹھہرے گا جس میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا دوسرا دن ایک ماہ کا تیسرا دن ایک ہفتے کا اور باقی دن معمول کے ہوگے اس کا گھڑا اس قدر تیز ہوگا کہ جہاں نظر پہنچتی وہاں قدم جائے گا پوری زمین پر پھرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا پہلے پہل بہت دینداری کا مظہرہ کرے گا لوگوں کو دین کی دعوت دے گا نیک اعمال کی طرف بلائے گا یہاں تک کہ ملک شام چلا جائے گا اور وہاں جا کر جامع مزد دمشق کے قریب غائب ہو جائے گا ایسا غائب ہوگا کہ لوگ اس کو بھول جائے گا پھر ملک شام میں نہرے کسوا کے قریب ظاہر ہوگا نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا استغفر اللہ لوگوں کو عجیب و غریب شعبد دکھا کر ان کے ایمان برباد کرے گا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی بطور لشکری ہوں گے جہاں تک کہ شیعاتین اس کی بات مانے اس کے لشکر کے ساتھ حضرت یاسعہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے دجال ہے اسی پھیرے میں دجال حضرت خضر علیہ السلام کو شہید کر دے گا اور مسلمانوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں محصور کر دے گا بند کر دے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے کہاں پر؟ ملک شام جامع مزید اموی کے مشرقی کنارے پر دجال جب آپ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا اس وقت نماز کی تکبیر کہی جا چکی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرے گا پھر آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لدھ پر اس کو قتل کر دیں گے اللہ پاک رحمت فرمائے ہمارا ایمان سلامت رکھے آمین موسیقی